اسلام علیکم میں ہوں آپ کا کمپیوٹر ٹیچر شازیب ناز سپیریل گروپ آف کالجز منڈی بھاہدین تو آپ کے سامنے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ زندگی کو خوشگوہار بنانا چاہتے ہیں تو خدا را عیب جوئی اور نکتہ جینی سے دور ہیں تو یہ تھی آج کی اچھی بات تو آج ہم اپنے ٹاپک کا اگاز کرنے سے پہلے میں کچھ آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ لوں گا کہ میں ایک فائل اوپن کرتا ہوں وہی آر ایڈی پہلے والی تو آپ کے سامنے یہ ایم ایس ایکزل کی فائل اوپن کی ہے میں نے تو آپ کو ابھی تک پتا چل گیا ہوگا کہ مائکرو سافٹ ایکزل کے اندر ہم کالمز کو کالمز ہی کہتے ہیں جبکہ ڈیٹا بیس کے اندر ہم ترمز جو یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مائکرو سافٹ ایکزل کے اندر ہم ان کالمز کو اٹریبیوٹس کہہ رہے ہوتے ہیں ہم روز کو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹپل ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے سامنے چار اٹریبیوٹس ہیں یہ آپ چار کالمز کہہ سکتے ہیں تو ان میں سے کون سا ایک ایسا اٹریبیوٹس ہے جو کہ میں جب ڈیٹا کو فائنڈ کروں جب وہ انٹر کروں اور ہمارا وہ ٹوٹلی اس پرسن کا ریکارڈ ہمارے سامنے یونیٹلی آئیڈنٹی فائی ہوکے فائنڈ ہوکے سامنے آجائے اور ایسے کون سے کالمز ہیں جن کے اندر ویلیو سیم بھی ہو سکتی ہے یا ایسے کون سے ہیں جن کے اندر ہم جن چیزوں کو فائنڈ کر سکے میں فار ایزمپل کنٹرول ایف کرتا ہوں کنٹرول ایف کرنے کے بعد جب میرے سامنے آیا فائنڈ اینڈ ریپلیس یہ تو ابھی ہم مائکرو سافٹ ایکزل کے اندر کام کر رہے ہیں مائکرو سافٹ ایکسیس کے اندر جب کریں گے تو پھر دیکھیں گے ابھی آپ کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ دیکھنا چاہوں گا میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کون سے کالم ہے جس کو ہم انٹر کریں اور اس پرسن کا ریکارڈ ہمارے سامنے یونیکلی آج ہے اسی ٹائم فائنڈ ہوگے تو میں لکھتا ہوں فار ایزمپل کیا مجھے اے میں لکھوں تو ٹھیک رہے گا میں نے اے لکھا تو میں نے فائنڈ نیکسٹ کیا یا انٹر کیا تو اس نے فائنڈ ہمیں کیا کر کے دکھائے تو اب دیکھیں اے تو ہمارے پاس دو ہیں ایک پرسن کا ریکارڈ ہے تو ہمیں یونیکلی چاہیے اس کے حرم چاہیے اب ہمارے پاس دو اے ہیں تو یہ ایک کالم ہمارے لیے اچھا نہیں ہے ہم اس کو پرائمری کی نہیں رکھ سکتے ہم اس کو ایک ایسی کی نہیں رکھ سکتے جس سے ہم اپنے ڈیٹا کو یونیکلی ایڈنٹی فائی کر سکیں تو آپ کا ڈریس بھی سیم ہو سکتا ہے آپ کا نیم بھی سیم ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس دو کالمیس ہیں جو کہ یونیکلی ایڈنٹی فرق ہم ریکارڈ کو کر سکتے ہیں فر ایزمپل میں بیک سپیس کر کے رول نمبر ون انٹر کرتا ہوں جب رول نمبر ون انٹر کروں گا تو اس کا ریکارڈ ہمارے سامنے آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ون پہ اس نے ہائیلائٹ کر دیا اور یہ والی لائن ہماری جو ہے ایک ٹوٹلی ایک یونیکلی ایڈنٹی فکشن ہے تو ہم ایک ایسا ایٹریبیوٹس ہم اپنے ٹیبلز کے اندر کچھ ایک ایسا ایٹریبیوٹس رکھیں گے جو کہ یوزر اس اپنی پرائیمری کی کے تھو یا جو بھی کی ہوگی اس سے سرچ کرے گا ڈیٹا کو اور جلدی سے ہمارے ڈیٹا کو فائنڈ اوٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو سیم اسی طرح میں ٹائپ کرتا ہوں ہمیں ایسا ریکارڈ چاہیے جس کے اندر 234 325 چاہیے اور وہ یونیکلی ایڈنٹی فائی کرتے تو یہاں پہ جی ہم چیک کرتے ہیں ایک دفعہ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک رول نمبر ہے تو ہم کنٹیکٹ رکھ لیں ہم نے کچھ ایک ایسا کی رکھنی ہے کچھ ایسا ایک ایٹریبیوٹس رکھنا ہے جا کہ ہم اپنے ڈیٹا کو فائنڈ آؤٹ کر سکے ہم چاہے تو ایک کو رکھ لیں یا چاہے تو ہم دو کو رکھ لیں کمپوزٹ بنا لیں یا آپ کچھ بھی کر لیں تو یہ آپ کے پاس ایک مائکروسافٹ ایکزل کے اندر ایسا کی ایسا کونس ایٹریبیوٹس رکھیں جس کے ذریعے ہمیں ڈیٹا کو فائنڈ آؤٹ کر سکے تو آج کا ٹاپک بھی ہمارا سیم اسی علیٹیڈ ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر کیز کیا ہوتی ہیں اور یہ ہم یوز کیوں کرتے ہیں اور ہمیں ان کا فائدہ کیا ہے تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کی کیز ہیں تو نمبر ون کی ہے کیا اگر ہم اوورال بات کریں کمپیوٹر فیوٹ کو چھوڑ کر تو ہمارے پاس ایک لاکھ ہوتا ہے گھروں میں تو گھروں کے اندر لاکھ کے اندر ہمارے پاس ایک کی ہوتی ہے جو کہ وہی کی جسٹ ایک لاکھ کے اندر لگ سکتی ہے وہ دوسرے لاکھ کو دوسرے تالوں کو نہیں لگ سکتی تو سیم اسی طرح ہم کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں کمپیوٹر کے اندر جو ہمارا ایک ٹاپک ہے ڈیٹا بیس کا ڈیٹا بیس کے اندر ہمارے ڈیٹا کو ہمیں ریکوائر چاہیے ہمیں اس کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو ہمیں ایک یونیکلی کچھ ایک ایسا ایٹریبیوٹ چاہی ہوگا جس کو ہم لکھیں اور اپنے ڈیٹا کو فائنڈ اوٹ کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی کی ہے ایک ایٹریبیوٹ یا ہمارے پاس سیٹ اف ایٹریبیوٹ دیٹ یونیکلی ایڈنٹی فائز اٹپل ان ریلیشن تو ہمارے پاس ایک ٹیبل تھا ایک ریلیشن تھا جس کے ذریعے ہم نے ڈیٹا کو فائنڈ اوٹ کیا ایک ایٹریبیوٹ کہہ لیں یا سیٹ اف ایٹریبیوٹ تو ہمارے پاس ان کا مجموعہ جو کہ فائنڈ کرنے میں ایک ہمیں فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ ریلیشنز ہیں کچھ ڈیفائن کرتی ہیں کیز جو کہ ہم اپنی ڈیٹا کو کوککلی ایڈ ایفیشنلی طور پر فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور دے آر آلسو یوز تو کرییٹ ریلیشنشپ بیٹوین ڈیفرینڈ ریلیشنز وہ کہہ رہے کہ ہم اپنے ٹیبلز دو بنا لیں سٹوڈنٹ کے ایک ٹیبل ایک ٹیچر کا تو ان کی آپس میں ہم ریلیشنشپ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے جی ٹائپس آف کیز ہیں ہمارے پاس کیز ہیں نمبر ون ہے پرائیمری کی پیپر میں اگر آ جائے کہ ڈیفائن پرائیمری کی بھی دیکھزیمپل تو آپ نے یہ جو آپ کے سامنے فگر ٹو پائنٹ سیون ہے یہ لازمی درا کرنی ہے جتنی بھی آپ کیز پڑھیں گے آپ اس کو اندرلائن کرتے جائیں کنسپٹ سمجھ لیں پرائیمری کی کیا ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک ایسا ایٹریبیوٹ جو کہ یہاں اس کا مجموعہ ہے جو کہ ہمیں مدد دیتا ہے ڈیٹا کو ایڈنٹیفائی کرنے میں روز کو ایڈنٹیفائی کرنے میں ریکارڈ کو ایڈنٹیفائی کرنے میں تو یہ کچھ پرائیمری کی کہ تین بلٹ فارم میں ہمارے پاس پوائنٹس ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ٹیبل میں ایک پرائیمری کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک پرائیمری کی جو ایٹریبیوٹ ہے وہ مست بھی یونیک ہوتا ہے اور اس کے بعد نمبر تھری ہے کہ پرائیمری کی کبھی بھی نالن نہیں ہو سکتی مطلب کہ نال منز ایمپٹی نہیں ہو سکتی بلینک نہیں ہو سکتی منز کے خالی نہیں ہو سکتی تو آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے اس کے ساتھ رول نمبر ہے یا آپ کو ایٹریبیوٹس دیے گئے ہیں یا آپ کے سامنے ٹپلز ہیں روز ہیں تو رول نمبر ہم نے اس لیے پرائیمری کی رکھا ہے کیونکہ ہر بچے کا رول نمبر سیم نہیں ہوتا اور ہم اس کے ذریعے اپنے ڈیٹا کو یونیکلی ایڈنٹی فائے ہم رول نمبر ون کال کریں تو اس کا بچے کا سارے کا سارا ریکارڈ ہمارے سامنے آج ہے تو پرائیمری کی اس موسٹ ایمپورٹن پرائیمری کی یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر استعمال کی جاتی ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے اس کے تین پوائنٹ ہیں کہ آپ نے یہ تینوں پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہر ٹیبل میں ایک پرائیمری کی موسٹ ہوتی ہے اور یہ موسٹ بھی یونیک ہوتی ہے اور یہ کبھی بھی نال نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اگلے جو میں اس لیکچر کے بعد ایک لیکچر اپلوڈ کروں گا اس میں میں نے آپ کے لئے کچھ ایک سلائیڈز بنائی ہوئی ہے اینیمیشن والی تو اگر آپ کو ان کے ابھی بھی اس لیکچر میں کنسیپٹ اگر خدا نہ ہاستہ آپ کے کلیر نہیں ہوتے تو وہ اینیمیشن میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اپنے ریکارڈ کو کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اور کیس کے کنسیپٹ کیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر میں ان چیزوں کے سمجھ آ جائے گی اگر آپ کو پھر بھی وہ لیکچر دیکھنا ہے تو اینیمیشن میں کیونکہ کچھ اٹریکشن چیزیں ہوتی ہیں بچہ ان چیزوں کو کبھی بھولتا نہیں اور جلدی سے پک کر لیتا ہے کنسیپٹ واضح ہو جاتا ہے کہ کیس تھا کیا اور کی کی ٹائپس کونسی ہیں اور ہم ان کیس کا استعمال کیوں کرتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے تو پرائیمری کی کا کنسیپٹ کلیر ہو گیا اس کے بعد ہے جی کمپوزٹ کی اور کنکیٹینیٹ کی تو کمپوزٹ کی کا مطلب ہوتا ہے کہ دو اٹریبیوٹس کو مرج کر دینا دو اٹریبیوٹس یا دو سے زیادہ کو ملا کے کسی چیز کو فائنڈ اوٹ کرنا تو وہ ہمارے پاس ہے پرائیمری کی تو اسے کہتی ہیں پر وہ کمپوزٹ کی اور کنکیٹینیٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کنکیٹینیٹ کی کہہ لیں یا کمپوزٹ کی کہہ لیں تو آپ کے سامنے فگر ٹو پوائنٹ ایٹ ہے تو اس نے ایرو بنایا ہوئے ٹھیک ہے تو اس نے دو اٹریبیوٹس کو کمبائن کر دیا جس میلز کے کمپوزٹ کر دیا تو آپ نے ساتھ میں ڈائیگرام یہ فگر مست بنانی ہے تب ہی آپ کے نمبر بہت اچھے لگیں گے اگر آپ نے جسٹ ڈیفینیشن لکھ دیا ہے اور ساتھ میں اگزیمپل نہیں دی تو آپ کے نمبر اتنے اچھے نہیں آئیں گے آگے جی کینیڈیٹ کی کیا ہے کینیڈیٹ بھی کی ایسی ہے جو کہ کنٹین کرتی ہے مینی اٹریبیوٹس اور سیٹ آف اٹریبیوٹس ڈائٹ کن بھی یوز اڈا پرائیمری کی ایک ایسی کی جو آپ کی پرائیمری کی کو ہم ایزا کینیڈیٹ کی use کر رہے ہوں تو وہ آپ کی کی نمی کی ہوتی ہے ایہا اٹریبیوٹس اور سیٹ آف اٹریبیوٹس ڈائٹ کینی بھی یوز ایہا پرائیمری کی جو آپ کا رول ادا کر رہی ہوتی ہے فار example آپ example لے لیں آپ کے پاس ایک role number ہے اور ساتھ میں آپ کا registration number ہے اگر آپ کو role number نہیں یاد آپ کو اپنا registration card پہ جو registration number لکھا ہوگا ہے وہ یاد ہے تو آپ primary کی اگر نہیں یاد آپ اس کو ایزا candidate کی بھی آپ use کر سکتے ہیں both attributes are known as candidate keys our relation can have many candidate keys تو ایک table میں آپ کی multiple candidate keys ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے آگے جی alternate key alternate کا مطلب ہوتا ہے کہ متبادل اگر ہمیں primary کی بھی نہیں یاد اگر ہمیں candidate کی بھی نہیں یاد تو ہمیں کچھ alternate کی چاہیے تو alternate کی کا بھی مطلب یہی ہے آپ جیسے candidate کی use کی ہے same اسی طرح آپ کی alternate کی ہے اگر ہم overall example ہیں آپ کے پاس facebook account ہے وہ اگر آپ اس کا password بھول جاتے ہیں اور آپ کے پاس وہ کہتے ہیں یا تو آپ اپنا mobile number لگائیں تاکہ آپ کو verify code ملے اگر آپ verify code نہیں آپ کے پاس number نہیں ہے تو آپ اپنی email id لگائیں تو آپ کے پاس alternative solution دیتے ہیں کہ آپ اپنی چیز کو recover کر سکے تو alternate کی کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس candidate keys that are not selected as a primary key are known as alternate کی تو آپ کے سامنے figure ہے آپ کے سامنے اس نے یہ attributes identify کیا ہے کہ آپ اس کو as a alternate کی بھی user کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس سے کچھ relations ہیں جو کہ different attributes consist ہیں تو ہر attributes آپ اپنے registration number کو primary کی کہہ لیں اور roll number کو آپ alternate کی کہہ لیں تو تب بھی آپ اپنے data کو find out کر سکتے ہیں foreign key foreign key سب سے most important primary foreign key ہے اگر ہم overall حال بات کریں computer کی بات کو چھوڑ کر تو foreign کا مطلب ہوتا ہے abroad out of country آپ کے کچھ parents ہیں یا کچھ بھی family member گھر سے باہر ہوں گے exist تو وہ پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے person پر وہ exist کر رہے ہیں out of country میں تو same اگر ہم computer کی terms میں بات کریں database کے اندر بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو tables ہیں ایک student table ہے اور ایک parent کا table ہے یا ایک teacher کا table ہے تو آپ کے پاس دو tables ہیں ایک table کی primary کی دوسری table میں same as it use ہو رہی ہو تو وہ آپ کی foreign key کال ہوتی ہے تو foreign key آپ کی بہت important کی ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو data کی integrity ہے data کی insurity ہے وہ زیادہ ہمیں فائدہ دیتی ہے مطلب کہ ہم ایک جگہ سے record کو delete کریں یا record کو insert کریں تو دوسرے table میں بھی automatically effect پڑھ جائے تو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ foreign key is an attribute ایک attribute یا set of attributes in a relation whose values match of primary key in another relation تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایک parent table ہے roll number کا ایک primary کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ table کے اندر primary key must ہوتی ہے اور وہ یہ کبھی null نہیں ہوتی اور ایک unique value identify کر کے دیتی ہے ٹھیک ہے تو ایک آپ کے پاس child relation ہے تو آپ کے پاس parent relation کی primary کی child relation میں اعضاء primary کی تو وہ کہیں گے پر اس کو ہم foreign key کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو the relation in which foreign key is created to known as dependent relation اور child relation ٹھیک ہو گیا تو آپ کو just concept clear ہونا چاہیے کہ آپ کے parent relation کی primary key same as child relation میں اعضاء foreign key کے طور پر استعمال ہوگی تو آپ کے سامنے دو ٹیبلز ہیں آپ نے یہ diagram arrow لازمی mention کرنے ہے اگر جو paper check کرنے والا ہے وہ آپ کو اسی time number دے گا تو اس کے بعد ہے جس six number پر secondary کی secondary کی کی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا attribute ہے جو کہ combination of attributes ہے جو کہ آپ اس کو data کو retrieve کر رہے ہوتے ہیں data کو access کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو secondary key values may not be unique تو آپ کے پاس جو secondary value ہے وہ کبھی بھی unique نہیں ہو سکتی one secondary key value may refer to many records آپ کی ایک secondary key multiple records records کو refer کر رہی ہوتے ہیں for example آپ کے پاس ایک city ہے تو city کے اندر آپ کے multiple records آ رہے ہوتے ہیں اسلام آباد بھی آ رہا ہوتا ہے گجرات بھی لاہور بھی آپ کے پاس multiple cities آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک student relations ہے تو ایک student relation کے اندر جو city والے attributes ہے اس کے اندر آپ کے multiple records آ رہے ہوتے ہیں many reference کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جس آٹ کی کٹس آٹ کی کو آپ کنٹرول کی بھی کہتے ہیں ایک ایسا اٹریبیوٹ اور set of اٹریبیوٹ جو کہ physically sequence کرتا ہے جو ڈیٹا کو store کرنے میں اہمیہ دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں سارٹ کی آپ اس کو کنٹرول کی بھی کہہ سکتے ہیں the store data can be store sorted in different ways according to user requirement تو یہ user پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیٹا کو سارٹ روٹ کس طرح سے کر رہا تھا تو آپ role number one ایک primary کی رکھ لیں آپ ڈیٹا کو نیپی ایڈنٹیفائی کریں گے composite کرنا ہے تو آپ دو کو merge کر لیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ foreign کی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک اور table بنانا پڑے گا اور same role number دوسری table میں link کریں گے تاکہ ہم ایک جگہ سے record کو کچھ بھی اس کے اندر changing کریں تو دوسری table کے اندر ہے effect کریں ٹھیک ہے تو سارٹ کی کیا ہوتا ہے control کی آپ چیزوں کو سارٹ اٹھ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ascending descending جو آپ نے سارٹ کی پڑی تھی آپ یہاں سے largest to smallest کر دیں تو continue the with current selection تو آپ اس طرح سے کر لیں ٹھیک ہے تو آپ چیزوں کو اپنی ڈیٹا بس کے اندر ڈیٹا کو سارٹ اٹھ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا lecture جو کہ بہت ہی important ہے میں اس کے lecture کے بعد یہ ایک lecture upload کروں گا کہ animation کے ساتھ جو آپ uniquely identification جو animation کے ساتھ ہے آپ کو سمجھا جائے گی تو جن بچوں کو نہیں چیپٹر کی سمجھے آپ اس کو lecture کو دوبارہ سے دیکھیں یہ short definition بہت important ہے تو اپنا بہت سارا چاہ رکھے گا تو ملتے ہیں اگلے lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ